ان کے بارے میں ڈی ایسٹی چاپک کہنا ہے کہ یہ بڑے ماہر ہیں اپنے کام کے اندر ان سے جانتے ہیں تمہارا نام کیا؟ جی سر میرا نام عمر ہے عمر؟ عمر علی عمر تھوڑا سا انچا بولو جی سر عمر علی نام ہے عمر کہاں کے رہنے والے ہو؟ سر میں شاد باگ کر رہنے والے اور اس سے پہلے اس فان سے پہلے کس فان کا مظاہرہ کرتے تھے؟ سر یہ بارداد ہی کرتے تھے اس سے پہلے؟ جی بچپل سے بارداد آتے ہیں؟ نہیں سر اس سے پہلے تو کسٹم میں کام کرتا تھا اینل سی ڈرائپورٹ پر اچھا وہاں پہ کیا کام کرتے تھے؟ وہاں پہ ایز ای ایجنٹ تھا جو گاریوں کو کلینس کرتے ہیں نا جنلیز گاریوں کی وہاں پہ ایجنٹ تھا ٹھیک تو اس کے بعد سر کچھ فیملی میں ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے فیملی سے الگ ہوا ہوں کیا ہوا ایسا کیا کیا؟ کچھ نہیں سر وہ کچھ فیملی میں ہوا تھا کہ میرے جو پیرنٹس ہیں میری والدہ فہت ہو گئے تھے جو والد صاحب انہوں نے الگ شادی کر لی تھی تو وہ جو والدہ تھی وہ ہمیں پسند نہیں کرتے تھے تو جس کی وجہ سے ہم مجھے گھر سے نکال لیا گیا میں سرکوں پہ آ گیا تو سر اس کے بعد میں نے یہ باردادوں والا کام شروع کیا یہ اچھے خاصے لبے چوڑے بندے ہو تو باردادتیں کرنے کا کیوں سوچا کوئی اور کام وغیرہ کیوں نہیں کیا؟ سر جوپ کے لیے کافی جگہ پہ پلائی کیا جوپ ملتی نہیں ہے سر پڑے لکھے ہو؟ جی سر کیا پڑا؟ سر میں نے بی اے کیا ہوگا ہے اچھا تو بی اے کرنے کے بعد بھی کوئی جوپ نہیں ملتی؟ نہیں سر وہ جہاں پہ بھی جاؤ کل آنا آ جانا کل آنا آ جانا اس طرح نہ وہ بس ٹائم ہی ٹائم ہی زائیں کرتے ہیں سر تو اس لیے نئی جوپ نہیں ملتی تو کتنا رسا پہلے تمہیں باردادتیں کرنے کیوں گی؟ سر مجھے تقریباً دو سال ہو گئے دو سال کتنی باردادتیں اندازہ نہیں کیوں گی؟ سر میں نے تقریباً پندرہ سے سولہ باردادیں کی ہیں طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار سر مرہی ہے ہوتا ہے کہ جو بھی اے ٹائم میں جاتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ بندہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ جب بندہ اے ٹائم کے اندر اپنا پیسے نکلواتا ہے مثلاً اس نے بیس ہزار نکلواتا ہے یا تیس ہزار نکلواتا ہے وہ اپنا اس نے اے ٹائم پہ کلک کیا ہے اس کے بعد میں اندر چلا جاؤں گا جا کہ میں اس گن پوائنٹ پہ اسے بولوں گا یہ پیسے مجھے دے دو اس کے بعد اسے اس کا پاسورڈ مانگوں گا وہ اپنا پاسورڈ بتائے گا اور پاسورڈ کے ساتھ اس کے جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ میں نکلواتا ہے ڈی ایس پی جو ہے سی اے یہ ہے کہ وہ بڑی تمہاری تعریف کاریز ہے کہ تم بڑے فنکاری کے ساتھ کرتے ہو کہ تمہارا اسلحہ جو ہے وہ لوڈڈ نہیں ہوتا وہ اس کی کیا وجہ ہے وہ کرتے کیا اس میں اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ ہم جیل میں جو لڑکی آتے ہیں ہم آپ اس میں بیٹھ کے نا یہ بات کرتے ہیں کہ 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 ہم سے گلتی ہوئی جہاں پہ ہمیں یہ سی اے وغیرہ ٹریس کر لیتی ہے ٹھیک ہے ہم اپنی گلتییں دوڑ کرتے ہیں صحیح تو یہ ابھی ہم یہ جیو فائننسنگ جو ہوتی ہے کہ ہم اپنا نمبر یوز نہیں کرتے ہیں ہم اپنا یہ جو ہوتی ہے وائ فائی وہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ وٹس اپ یوز کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹریس نہ کرتے ہیں تو اسلحہ خالی رکھنے کا وہ کیا ہے وہ سر اسلحہ اتنی خالی رکھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ مدامہ تو بھی جائے تو ایک دو پہلے میں نے ایک دو بار ہوئے کہ میرے ساتھ نہ ہوئے کہ وہ میرے مثلا مدامہ تو یہ ہتھی پڑ گیا وہ بندہ نے تو میں نے ایک دو جگہ پہ فائر کیا ہے زخمی ہو گئے نہیں سر وہ ان کو لگا نہیں ہے میں نکل گیا ہوں وہاں سے اپنی جان شروعانے کے لیے تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر کسی کو لگ جاتا اس کے بعد میں نے وہ خالی رکھنے شروع کر دیا تھا تو جب خالی پسٹال ہوتا ہے تو اس کے اندر تمہیں وہ کیسے کونفیڈنٹ وہی ہوتا ہے سر کونفیڈنس سیم ہوتا ہے کونفیڈنس میں کوئی کمی نہیں ہوتی کہ اگر اگر اگلا مضامت کر دے تو تمہاری تو گولی پسٹال میں نہیں سر وہ اس کو جب آمنے اندر جانا ہے اس پہ نامسٹرن کے اندر اس کو داری ایسا دینا ہے کہ وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ لوڈ ڈیٹے آگا جب ایٹی ایم کے اندر داخل ہوتے ہو وہ ایٹی ایم میں سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں گارڈ وغیرہ بھی بینکوں کے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے اتنی حمد آتی ہے کے اندر جا کے اس کو لوٹنے اگر چھوٹی سی جگہ اگر وہ تمہارے ساتھ مضامت کر دے تو تمہارے پسٹال میں تو گولی بھی نہیں ہے سر بھو ڈیپینٹ ہو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آئیز اور پاورڈر کا پہلے ہم نشا کرتے ہیں نشا کرنے کے بعد ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو مرضی کرے گا ہمارے ساتھ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے پیسے لینے ہی لینے اور رہی کا بعد جو گارڈ کی ہے ہم جو کرتے ہیں بینک ٹائم جب کلوز ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں جب گارڈ چلا جاتا ہے اور بارداد کرنے سے پہلے آئیز اور پاورڈر کیوں کا کیا منطق ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے سارے یہ برین جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے میں آپ سے سیدھی بات کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ نشے پہ لگیں ہیں اس کے بعد یہ بارداد ہیں زیادہ کرنی شروع کر دی کیوں کہ یہ ایک تو مہنگا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو یہ ہماری کمزوری ہو جاتی کہ ہمیں اسے ہم نے پینے ہی پینے کم سے کم کتنے پیسے تم نے بارداد کی دوران لوٹے اور زیادہ سے زیادہ کتنے سار میں نے جو لازٹ ٹائم لازٹ بارداد کی تھی اس میں سار میں نے سیونٹی فائک تھوزن جو ہے نا اس کا ایٹی ایم سے لیا تھا اور جو بھی ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے آتا ظاہری بات ہے اس کے کونڈ میں اتنے پیسے ہوتے ہیں کم سے کم کتنے پیسے ہے کم سے کم سر ایک بندے کے پاس تھا تقریبا تین ہزار پی وہ تین ہزار پی جو سب سے کم میری بارداد ہے وہ تین ہزار پی جب اتنے تھوڑے پیسے ملنے تو اس پر گصہ نہیں آتا سر گصہ تو آتا ہے لیکن وہ پھر کہتا ہے کہ آرمہ گریبو میرے پاس یہی تھے تو پھر اس کو ایک بندہ تھا وہ پیسے اس کو پتا ہے اس کے کونڈ میں پیسے بھی مجھے شو ہو رہے تھے لیکن وہ مجھے دے نہیں رہا تھا تقریباً آٹھ دس منٹ مجھے اس کے اندر ایٹی ایم میں ہی لگ گئے وہ مجھے کہ میں نے اسے بولا کہ میں نے تم سے لے گئی جانے تو پھر اس نے اپنا دوسرا کارٹ ڈالا ڈال کے وہ شو اس کا یہی پندہ سو دو ہزار ہی ہو رہا تھا لیکن اس کے دوسرے کارٹ میں پیسے تھے جب اس کو لگا گیا اب یہ پیسے لے کے جائے گا بندہ مجھے فائر مار دے گا تو پھر اس نے سر مجھے بیس ہزار پی نکال گئے خود دی دیا کیونکہ وہ ڈار ہیتنا گیا تھا صحیح تو عمر جب بہت زیادہ پیسے جیسے پچھتر ہزار تم کہہ رہے ہو کہ پچھتر ہزار تم کمالے پیو ایک دن میں ایک ہی بارداد کرتے ہو جی سر ایک دن میں ایک بارداد کرتے ہیں اس کے بعد یہ ایک میرے ساتھ ہی کی ہے ایک ابھی تیسرا جو ہے وہ فرار ہوا ہے تو چھتر ہزار جب تم نے لوٹے اس کا کیا کیا اس میں ہم ہافاف کرتے ہیں اس کے بعد ہم پوڈر یوز کرتے ہیں اور اپنا آئیز یوز کرتے ہیں اور جہاں پہ ہم رہتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہم کھانا تو گر میں پکا نہیں سکتے ہیں تو باہر سے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں گل فرنڈ ہے گل فرنڈ تو سر ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں نہیں اس کو بھی ہم شوپنگ وغیرہ کروا دیتے ہیں اس کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو گھر کا جو رینٹ وغیرہ ہے وہ وارداتوں سے ہی نکالتے ہیں سر تو پھر مہینے میں تم تو کہہ رہے ہو کہ پندرہ سولہ یا ستنہ تم نے وارداتیں گئے تو پھر خرچے کیسے چلتے ہیں سر یہ ابھی جیل سے ہے اتنا ٹائم ہوئے جو پہلی کی تھی وہ پہلے پڑ گئی تھی یہ دوبارہ جیل سے ہے انہوں نے تو اتنی وارداتیں کی پچھتر ہزار کتنے دن چلے تکریب بند تین دن سے تو جو لڑکی ہے تمہاری گل فرینڈ ہے اس کو پتا کہ تم وارداتیں نہیں سر اس سے نہیں پتا اس سے یہ ہی پتا یہ بائٹ سے آیا ہوگا باہر کہاں سے ملیشیا سے اوہ نا یاد جی سر اس کو کیسے یقین دلایا کہ ملیشیا سے آنا ہے کیونکہ پہلے میں گیا تھا وہ پکچر وغیرہ ملیشیا سے بھی گئے ہوئے ہو جی سر وہاں کیا کرنے گئے تھے ملیشیاں میں نے جوب کے لیے ہی گیا تھا سر پھر جوب نہیں ملی جوب ملی تھی لیکن وہ کسینوں کی جوب ملی تھی جس بندے کی وجہ سے گیا تھا اس کی کمپنی بلیک لسٹ ہو گئی تھی تو میرا پرمنٹ نہیں لگا اس کے بعد وہ ایمیگریشن جو تھی چار سال میں وہاں پر آئین لی کر رہا ہم اینڈ پر پکڑا گیا انہوں نے پھر مجھے باب بھی چپ ہو گئے یہ تو اپنے ہاتھ پر ٹیٹو بھی بنوائے اس کی کیا وجہ ہے دکھاؤ ذرا یہ کیا لکھا ہے یہ شرف میرا فیملی نیم ہے اچھا یہ طرح لمبا جی ہے ایم سے فادر کا آر سے مدر کا یو سے میرا ایف سے برادر کا اس کی کیا وجہ ہے وہ صرف فیملی میں رہتا نہیں ہوں نا بس اس سے بہتا ہے کہ ان کی یاد آجائے یہ آج کل جو ڈکیت وغیرہ ہیں تمہیں ٹیٹو کا بڑا ٹرنٹ چل پڑا اس کی کیا وجہ ہے اوپر ٹیٹو شیٹو پر مانے شروع ہو گئے باردات والے دکھ زیادہ تار ڈکیت جو ہیں جی سر وہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیٹو ہوتا ہے مثلا کسی نے سامپ بنایا ہوئے وہ جیل میں وہ ایک دوسرے کے ٹیٹو دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں کہ تم نے اتنی بارداتیں کی تم اتنے دلیر ہو یہ چیزیں نا یہ ٹیٹووں پر کرتی ہیں تو تمہیں جیل میں رہنے کے بعد کانفیڈنس زیادہ بڑا یا کیا کام ہوا نہیں زیادہ بڑا ہے سر کیونکہ وہاں پر جیل میں ہمیں یہ آپس میں بیٹھتے ہیں ہم بریقیوں پر جاتے ہیں کہ بھئی تم یہ باردات کرتے ہیں تم کیسے پکڑے گئے آخری باردات میں تم نے ایسی کیا گلتی کی کہ تم پکڑے گئے اور جب رہا ہو کے آو گے تو وہ والی غلطی نہیں دھراؤ گے وہ کیا گلتی ہے وہ سر یہی گلتی ہے کہ میں جب یہ جو بائک تھی میرے پاس یہ میں نے باردات کی ایسی کر رہا تھا ٹھیک ہے وہ جب مجھے پولیس والوں نے روکا تھا تو یہ جو بائک تھی وہ میرے پاس نہ ٹکیٹی کی تھی اگر یہ بائک نہیں ہوتی تو یہ مجھے پکڑا نہ جاتا تو آئندہ تم ٹکیٹی کی بار بائک کی ایسی نہیں کرو گے نہیں سر میں ویسے بات سی دیا اگر مجھے کوئی جوب دے جائے پاکستان میں مل جائے تو میں دوبارہ یہ ٹکیٹ کی بہر نہیں کروں بیسے تو مدعی اور جو ہوتے ہیں گریڈ فیملی ہوتی ہے وہ اپیل کرتی انصاف کی تم بھی کوئی اپیل کر لو کہ تمہیں نوکری دے دی جائے تو تم یہ چھوڑ دو گے ضرور سر ضرور چھوڑوں گا تمہارے زین میں کیا اگر تم یہ رہا ہو کہ باہر آتے ہو جی سر تو تمہیں کیسی جوب آفر کی جائے تو تم یہ وارداتے ہمارا کرنی چھوڑ دو گے اس جرم کی دنیا سے نکلا ہو سر مجھے کوئی بھی تیس پہنتیز ازار کی جوب مل جائے تو میں سر یہ وارداتوں کا کام چھوڑ دوں گا تیس پہنتیز ازار میں میں گزارہ کر لوں گا جی کر لوں گا سر کیونکہ اکیلا ہوں پیرنٹس جو ہیں وہ پہلے ہی الگ ہو گئے انہوں نے انڈیٹ پہ انڈیٹ کر دیا مجھے تو میں گھر بھی نہیں جاتا ہوں ٹھیک ہے تو بس یہی ساری زندگی ہے سر جیسے ہو گئے تو حکومت سے تم یہ اپیل کر رہے ہو کہ تب تم رہاو کے باہر آؤ تمہیں تیس پہنتیز ازار کی جوب دے تو تم یہ جرائیم کی دنیا چھوڑ ہو جی سر میں نہیں اندر جتنے بھی لوگ ہیں مثلا کہ اب ہمارا ریکارڈ بن گیا ہمیں کوئی کمپنی جوپ نہیں دیتی ہے جتنے بھی یہ ڈاکو جاتے ہیں اندر وہ سب کا یہی مسئلہ ہے کہ انہیں جوپ نہیں ملتی ہے جس کی وعدہ سے وہ اپنا پیڑ پالنے کے لیے واردات کرتے ہیں